السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سیلکسٹ ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بختونوں کا جو جرگہ ہے وہ اپنی ہی مقام پر اپنے وقت کے مطابق وہاں پر منقض ہوگی اس سے بھی بھی بختونوں نے جتنے جرگے کیے ہیں برہمن طریقے سے کیے ہیں اپنی اسی روایات پر آج بھی بختون جرگہ قائم ہے اور جو شہادتیں ہوئے ہیں جو واقعات ہو گئے ان پر تازیت ہو گئی اور تقریباً پوری بختون قوم اپنے جرگے کی شہادتیں پر خفا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو گئی اور یہاں پر بختون بیلڈ میں امن اور بختون وطن کی حقوق کیلئے پور امن طریقے سے جتنے بھی جرگے ہیں یا جتجے تھے ان کو سراحن پر بات ہو گئی کہ اس کے حوالے سے کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ان میں رکاوٹ ہو گئی تو یہی ہے کہ جرگہ اپنی مقام پر اپنی وقت پور امن طریقے سے منقض کی جائے منظورت مشریب سوکی اور قراردات چوڑان دیشی قراردات چوڑ شی کنا پیسل بکی گی مشریب سوکی دی جرگی اور قراردات بکی گی پاگیوان دیوامل کی گی کنا پیسل بکی گی جرگا دی بختون وطن روایات کی دی جرگی آنر سوک حام نوی من دو تاس کول پختان سر والا دیو جرگا منتظم لری خوانر نلری جرگا که آنر سوک پختون کام بی مالک بی نوچکل اٹول پختان راورا سیگی داگو دی خپل روایات مطابق مشاورت ہو سی دیگ مشاورت پس با دی خپل مطالبات رو دے گی حل سنگ بھی نی پاگی بندی آتا خبر آنر سیم صاحب یہ جو نقصانات ہوئے اپری منظور پرسین کے سامنے آپ کو اس بارے میں کیا کہیں گے اس کو سزائے مینے گی میں یہ کہتا ہوں کہ جو مفاقی حکومت نے صوبے کے اندر متاخلت کر کے صوبے کی روایات کو جرگا جو کہ ہماری پہچان ہے ہماری مشتونوں کی اس کے اوپر جو ایک حملہ کیا قابل مزمت ہے اور الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ قربانی تو دنی پڑتی ہے پاکستان نے بنا دا تو قربانی نہیں تھی اور پھر قبائل نے تو پورے پاکستان کے لیے امن کے لیے بہت قربانی دی گئے ابھی بھی شہیدوں کے ذریعے قربانی دی گئے یہ لیکن اس قربانی کا انشاءاللہ سمر بھی آئے گا اس کا انشاءاللہ پھال بھی ملے گا اس طرح ہمارے عوضان نے دی آج ہمیں ایک عذاب ملت 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 اس طرح ہم دیں گے ہمارے بچوں کو جو ہے ایک بہتر عمل ملے گا بہتر پاکستان ملے گا تو اس میں انشاءاللہ آج اس کی قربانیوں کا یہ حال ہے کہ ہمارا وہ جرگا وہی پر ہی اسی جگہ پر انشاءاللہ ہو رہا ہے کامیاب جرگا ہوگا انشاءاللہ تمام جو مسائل ہیں مطلبات ہیں ان پر بیٹھ کے لئے لوگ مشاہد کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ میرا یہ بھی واضح ہے کہ مشاہد کرنے کے بعد جو بھی قرار داز پاس ہوگی میں بیسیت سے وزیراعلا انشاءاللہ اس کو حادث ورم کے اوپر کنٹسٹ کروں گا مقبل رہوں گا صفیر بن کر کے یہ مسائل ہمارے مسائل ہیں اور ان کا حل ہمارا ہے انشاءاللہ اور بیسیت علی امین بھی انشاءاللہ میں واضح کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ مسائل حل کریں گے ہم کھلی کتابیں ہیں کھلی بات کرنے والے مجھے بھی آپ جانتے ہیں اور مردور پشتی کو سب جانتے ہیں کھلی باتیں کھلی باتیں جو سارے پیڑ میں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی شرائط یا ایسی ماملات والی بات نہیں ہوتی ہاں کچھ بشرا ہوتا ہے کچھ بشرا ہوا ہے انشاءاللہ اور وہ اس کے حساب سے ہوا ہے کہ جب جو کس طریقے سے انشاءاللہ کیوں کہ میں مزمان ہوا کس طریقے سے میں مزمان سے دیکھے ہماری دعا کوشش ہے کہ سب لوگ کے ہمیں اللہ میں کمیام کریں جو امار آ رہے ہیں یہاں پہ ان کے چیمیزوانیوں اللہ ان کو خیر سے لائے اور خیر سے ان کو بھی گھر دے جائے اور جب یہ جو مطلبات ہیں تو مقصد دیں انشاءاللہ اللہ ان میں کمیام ہی دیں جرگہ ہماری روایت ہے اور ہم کریں گے اپنے نوجوان شہیدوں پر مجھے افسوس ہے مگر ایک بات ایک پیغام اس وطن کو برباد کرنے یا اس وطن کے بطفاؤں کے لئے ہیں کہ اس وطن کا ہر شہید جو گزرتا دھائیوں سے ہو رہے چاہے وہ صحافی ہے چاہے وہ طالب علم ہے چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کے نوجوانے یا قائدین ہے چاہے یہاں پر وکیل ہے ڈاکٹر ہے مدرس یا سکول کالج کی طالب علم ہے چاہے عام عوام ہے جتنے شوعدہ ہے کل کے شوعدہ تک ایک کا خن بھی بفتن کام کسی کے لئے نہیں بخشے گا اور سب کا حساب کتابی انشاءاللہ ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کیلئے ایک جرگہ ہونا ضروری ہے کہ جرگے میں لوگ اپنا پیغام لے آسکے جرگے میں اپنے حساب کتاب جرگے میں اپنے غم اپنے درد کی بات کر سکے اس کی حوالے سے وہ اکٹے ہو کر ایک مشاورت کر سکے اور اس کیلئے مشاورت انشاءاللہ جرگے کے طریقے ہو جائے گی بہت سکریہ آپ سکریہ اس کے حوالے سے کیا کہا ہے جو بھی ان کے ساتھ ملے گا ان کے شنف کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کریں گے تو بلاک دے یا میرا اپنا بٹوہ لے گئے ہیں میرے بٹوہ بھی لے گئے ہیں یہی تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم تو مظلوم کا ڈیٹھا ہے کٹا کر اس کو پیش کر رہے ہیں تو جتنا ظلم آپ لوگ کے ساتھ ہوئے وہ بھی پیش کریں گے اور یہی کہ وہ اس پر اگر شنف کارڈ اور پاسپورٹ بند کرنا چاہے تو دل سے اگر یہ سارے صافیہ اور جو نہیں آذر وہ ان سے پوچھ لے وہ بھی ہمارے ساتھ کڑے ہیں پورے پختن بیلٹ اپنے جرگے کے ساتھ کڑے ہیں اور بین کی بات ہے انتہائی ظلم ہے ایک پر امن تحریک کو درشتگردوں کا تحریک کہنا وہ لوگ جی سنے پوری عمر یہاں پر درشتگردوں کی معاونت کی ہے ٹریننگ دی ہے ان کو اماجگائے دیے ہیں وہ سب کل عام پر رہے ہیں یہاں پر احسان لاحسان جیسے لوگوں کو بھی بنگ لے دیا گئے ہیں مگر وہ پیچی ایم جس نے ہمیشہ امن کی بات کی ان کو درشتگردوں کی لیسٹ میں ڈالنا یہ ظلم تھا یہ جبر تھا اور انتہائی ظلم تھا یہ صرف ہم نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پختن بیلٹ نے اس کی سخت مخالفت کی ساری تیاسی باٹھوں نے یہ غلط ہے وہ ظلم کر رہے ہیں وہ جبر کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے ہمارے سینے بہت چھوڑے ہیں ہم نے شہیدوں کو یہ ظلم جبر کو بڑے ہی کلے دل سے برداشت کیا ان کے لیے یہ فیغام ہے کہ ایسا نوہ کہ جب آپ کی باری آ جائیں تو آپ کی چیخیں آسمان تک پھون جائیں پشتون بات دور پشتون ایک بات دیکھ بات آپ پوچھے در مشروع میں کیا بات ہوئی میں نے کہا میں بھی پشتون ہو وہ نے ڈیٹا بان رہا ہے جلوک لے مصانات ہوئے ہیں میں نے کہا میری تین مدنگے لے گئے میرا موبائل بھی لے گئے ابھی آج کی باری میرا فرپا بھی لے گئے تو میں نے کہا میرا بھی ڈیٹا میں ڈال دیں